را دھے بولیے شریمت سدگرو سرکار کی جائے لادلی لال کی جائے پراثمم سدگرو سرکار کی سرکریشنم تدانان تارم گروہ پا پاتمانان تراتا سرکریشنستو ملاتمان سرکریشنم چیتو در پنامارجنم سرکریشنم بھو مہ دعو اگنی نروا پنام شریہ کئی رو چندرکا ویترانم ویدیا ودھو جیوانم آنندام بدhivardhanam pratipadam پورنامرتا swadanam sarvatmas napanam param vijayate shri krishna sankirtanam yo brahmanam vidhadhati poorvam yovai vedanshchaprahinotitasmai tagvanghadevamatma buddhiprakasham mumukshurvai sharanamaham prapady anand kand satchid anand shri krishna charanarvind makarand milind bhajo giri dhar govind gopala 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 موسیقی 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 پڑھا تھا کہ شریع کرشن جب چھوٹے تھے تو گائے چراتے تھے گوال بالوں کے ساتھ کھیلتے تھے اودھم کرتے تھے بے پڑھے لکھے تھے تو اس نے لکھا کہ بھارت ورش کے گائے کے چروہے نے ایک پستک لکھی ہے گیتا جس کے ٹکر کی کوئی پستک پورے وشو میں نہیں لکھی گئی گیتا پر انہیکو بھاشاوں میں انہیکو بھاش لکھے گئے کمنٹری لکھی گئی لیکن کوئی گیتا کو نہیں سمجھ سکا کوئی ارجن نہیں دکھائی پڑا تو جب بھارت ورش کے گائے کے چروہے کی یہ اسثتی ہے تو وہاں کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کا کیا حال ہوگا یعنی اسے آشچہ رہے ہوا تو پستک کو پڑھ کر بھی ہم بھگوان کے وشے میں نہیں سمجھ سکتے اور پھر ایک دو پستک تو ہے نہیں کہ پڑھ لیں مہا بھارت میں لکھا ہے کہ شتیوں میں الگ ڈھنگ سے لکھا ہے سمریتیوں میں الگ ڈھنگ سے لکھا ہے پورانوں میں الگ ڈھنگ سے لکھا ہے ہم کیا سمجھیں گے تلسی داش جی کی رامائن تو ہم سمجھ ہی سکتے ہیں وہ تو عوضی بھارت میں ہے ساتھ تینکہ مانس اگم ات جنہین پریہ رگھونات پور شدھا ہو پیکٹیکل واسطوک مہا پوروش کا نت ساتھ ہو اور بھگوان رام پرانوں سے بھی ادھک پیارے لگیں اب اس میں پہلی شرط ہے کہ بھگوان کے پرتی سنتوں کے پرتی پور شدھا ہو شدھا کسے کہتے ہیں شدھا شبد کہے وشواس سودرڑ نشج چیتنے مہا پرہو نے کہا بھگوان اور گروہ کے پرتی پون وشواس ہو دڑھ نشج ہو وہ ہی ہمارے ہیں اس کا نام شدھا آدھ جگت گروہ شنکرہ چارے جی بھی لکھتے ہیں گروہ ویدانت واکیشو دڑھو وشواسہ شدھا گروہ اور ویدانت کے واکیوں میں دڑھ وشواس کا ہونا ہی شدھا ہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم تلسی داس جی کی رامائن سمجھ لیں گے کیا تلسی داس جی سور داس جی میرا بائی نانک جی تکا رام جی شنکرہ چارے جی بلہوہ چارے جی جائے دیو جی یہ سب مہاپوروش تھے آپ کہیں گے ہاں تھے آپ کے پاس کوئی پیمانہ ہے ناپنے کا نہیں جی پیمانہ کیا سب ہی کہتے ہیں کہ یہ سب مہاپوروش تھے سب کہتے ہی تو ہیں کیا کسی کو پرسنل ایکسپیریانس ہوا نہیں جی ایکسپیریانس تو نہیں ہوا تو پھر یہ سب مہاپوروش تھے اس میں کسی کو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے ارے آپ کو نہ ہو کسی کو ہو سکتا ہے یا کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ سب مہاپوروش تو تھے کنطو پتہ نہیں بھگوان کے برابر تھے کی نہیں تھے اس لیے کسی سنت کی وانی کے دوارہ بھی ہم بھگوان کے بشے میں نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم کس سے پوچھیں کہ وہ اشور کہا ہے کیسا ہے موسیقی